اسلام علیکم میریوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریا سے ہوں گے اور جناب آج کی ریسپی میں ہے یہ مزدار سے چکن بریٹ جو دکھنے میں جتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اتنے ہی مزے کے بنتے ہیں اور یونیک ٹیسٹ اور یونیک سٹائل کے ساتھ بہت ہی زبردست بنتے ہیں یہ اور بچوں کے بہت ہی فیوریٹ ہونے والے ہیں تو چلیے بنانے ان کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لے لیے چکن تقریبا ایک پاؤ ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹا ہوا ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہاپ کپ دہی پھینٹا ہوا اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے لیسن ادھر کا پیسٹ وان ٹیبل سپون ہری مرچ ڈالیں گے وان ٹی سپون اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے کالی مرچ ہاپ ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاپ ٹی سپون اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پھوٹی لال مرچ 1.5 تی سپون اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے نمک 1.5 تی سپون اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تک کا مسالہ کوئی سب بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے سویا ساس 1 تی سپون اور سرکہ 1 تی سپون ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو 10 منٹ کی ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے اور 10 منٹ کے بعد ہم اس کو پکانے کے لیے چلیں گے یہاں میں نے لے لیا پین اس میں ڈالیں گے ہم دو چمچ آئل اور ساتھ ہی ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اس طرح سے اور دو منٹ تک ہم نے اس کو بھوننا ہے دہی کا پانی خوشک ہونے تک اور یہ دیکھیں دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ پانی اور کور کر کے ہم نے اس کو 10 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے لو فلم پہ تو جناب یہ 10 منٹ ہو چکے ہیں چکن کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تقریباً ایک منٹ تک اور اس کے بعد ہم ایک میشر کی مدد سے اس کو ہلکا سا میش کر لیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اس کے ریشے جو ہے ہم تھوڑے سے الگ الگ کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک پیاز کٹا ہوا باریک چوب کیا ہوا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے شملہ میرچ ایک باریک چوب کی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ہری میرچ تقریباً تین سے چار عدد اور اچھی طرح ہم اس کو مکس کریں گے تقریباً ایک منٹ بھونیں گے اور اس کے بعد کور کر کے ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ہلکی آج پہ چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں ہو چکے ہیں پانچ منٹ اور سبزیاں جو ہماری ساپٹ ہو چکی ہیں اور اچھی طرح پک چکی ہیں اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں مایونیز تقریباً دو ٹیبل سپون اس سے فلیور بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور ہماری چکن فلنگ جو ہے وہ بہت ہی مزیدار اور کریمی سی ہو جائے گی تو بس اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے یہ ریڈی ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم لیں گے ایک کپ نیم گرم پانی اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں ون ٹیبل سپون چینی پی سی بھی لے لیں گے نورمل چینی اور اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں انسٹینٹ اس ڈرائی اسٹ ہے یہ اور تقریباً میں نے اس میں ڈے ٹی سپون جو ہے ایڈ کی ہے تو اچھی طرح مکس کریں گے اور اب ہم اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ایکٹیو ہو جائے ڈھاک کر ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کے ساتھ ہم میں نے یہاں لے لیا ہے میدہ تقریباً چار کپ میں نے میدہ لیا ہے چھان کے یوز کریں گے اچھی طرح ہم اس کو چھان لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈالا اس میں وان ٹی سپون نمک اور اچھی طرح مکس کریں گے اور جو ایسٹ ہم نے رکھی تھی وہ ایکٹیو ہو چکی ہے اور اب اس ٹیج پہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک انڈے کی سفیدی اس سے بریڈ جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ بنیں گے تو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اسی پانی سے میدے کو گوند لیں گے اور اس کے ساتھ یہ کر ضرورت پڑے گی تو ہم تھوڑا سا اور نیم پانی نیم گھرم پانی لے کے اس کو گوند لیں گے تو اچھی طرح ہم اس کو ڈال کے مکس کریں گے اور گوند لیں گے اس طرح سے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا آئل ڈالا میں نے اس میں تقریباً وان ٹی بل سپون تھوڑا تھوڑا آئل ہم اس میں ڈالتے جائیں گے تقریباً ٹوٹل سارا اس میں دو سے تین ٹی بل سپون یوز ہوگا تو اچھی طرح مکس کریں گے اس طرح سے آپ کاؤنٹر پہ یا کسی پلیٹ میں یا کسی پرات میں رکھ کے اس کو اچھی طرح سے گوند سکتے ہیں تو اچھی طرح ہم نے اس کو گوند لینا ہے جتنی اچھی ڈو ہم اس کو گوند دیں گے یہ اتنے ہی اچھے ہمارے چکن پریڈ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوں گے تو یہ ہو چکی ہے تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور کور کر کے ہم اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری ڈو جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے کتنی اچھی طرح سے رائز ہوئی ہے اسی طرح ہم اس کو پنچ کریں گے اور ساری ائر اس کی نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم کاؤنٹر پہ میدہ ڈسٹ کریں گے اور ایک پیڑا بنا لیں گے اور اس کو ہم تقریباً چھوٹے چھوٹے پیڑے کی شکل میں ڈیوائٹ کر لیں گے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے نارمل سائز کے یہ دیکھیں اس طرح سے اسی طرح ہم باقی بنا لیں گے اور ایک پیڑا لیں گے اور اس کو بیلیں گے تھوڑا سا زیادہ بیلیں گے نہیں تقریباً ایک پوری کی شکل میں جتنی پوری ہوتی اتنی شکل میں ہم اس کو بیلیں گے اور اس طرح سے ہم اس میں تین کٹ لگا لیں گے اور ایک نائف کی مدد سے ہم اس پر اس طرح سے نشان بنائیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پلٹ لینا ہے اس کے بعد ہم اس کی نوک بنائیں گے اس طرح سے شروع میں سے اس طرح اور اس کے بعد ہم نے اس کو پلٹ لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے جو فیلنگ بنا کے رکھی ہے وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو ہم رول کر لیں گے اچھی طرح سے یہاں سے ہم اس کو دبائیں گے تاکہ فیلنگ جو ہے وہ باہر نہ نکلے اور اس طرح ہم اس کو راؤنڈ شیپ میں ٹرن کر کے یہاں سے اس کو آپس میں جھوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں کتنا زبردرست ہمارا جو بریڈ ہے وہ تیار ہو چکا ہے فلاور کی شیپ میں اسی طرح ہم باقی کے بھی ریڈی کر لیں گے اور اس کے بعد ایک اینڈے کی زردی لینی ہے اس میں ایک چمچ میں نے دور ڈالیا اور اس کو ہم اس کے اوپر برش کی مدد سے اپلائی کر دیں گے اسی طرح سارے بریڈ پہ ہم نے اس کو اپلائی کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو بیک کریں گے تقریباً 15 منٹ کے لیے 160 ڈگری پہ تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور کتنا زبردست کلر آیا ان پہ اور کتنے سوفٹ بن کے تیار ہوئے ہیں اور یہاں ہم بٹر لیں گے اور برش کی مدد سے ان کے اوپر اپلائی کر دیں گے جس سے یہ اور بھی سوفٹ اور شائنی ہو جائیں گے اور بہت ہی زبردست لگیں گے تو یہ دیکھیں بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ ان کو بچوں کے لنچ کے لیے بنائیں ٹی پارٹی کے لیے بنائیں یہ بچوں کو بہت ہی پسند آئیں گے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست اور کتنے سوفٹ بنے ہیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں زبردست سی فیلنگ کے ساتھ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بولیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ